اسلام علیکم سلام علیکم سڑڈنس آج ہم لوگ سیکنڈر کیمیسٹری چپٹر نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم لوگ چپٹر نمبر 3 کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے کیلچم سلفیٹ اور پلاسٹر آف پیریس کے بارے میں تو آج ہم کیلچم سلفیٹ اور پلاسٹر آف پیریس کے بارے میں پڑھیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ کیلچم سلفیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کلچم سلپیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی اے سفور اور پلاسٹر فیرس کیا ہوتا ہے سی اے سفور ڈاٹ ہاف ایچ ٹو تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کلچم سلپیٹ ہمارے پاس ایک ان ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ کون سے ہوتے ہیں آپ کے پاس آپ اتنا سمجھنے کے آرگینک کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ تھے جو کاربن اور ہائیڈروجن کی چین سے ملکر بنتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ وہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کاربن اور ہائیڈروجن کی چین سے ملکر بنتے ہیں تو ایسے تمام کمپاؤنڈ جو کاربن اور ہائیڈروجن کی چین سے ملکر نہیں بنتے وہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور گئے پر آمد ہے اس کے ساتھ کیسٹیلزیشن آٹیچ نہیں ہوگا تو یہ مش collaborative اس میں water crystallization never transaction اس کی انısı دو وارٹر کے مولیکووز اے کس کے ساتھ مولیکو بين تو یہ اس کی کون سی فارم ہے ہائ Regina ڈیو رрыس ن PETF já جو وہ ٹرے کیا مالک اللہ کception sent یہ صرف سی جس سے اٹائچ ہوتے ہیں تو یہ جو بٹا ب公اروس ne ہے وہ دو مالکل اٹائچ ہے ایک خیلجم سلب کے ساتھ وہ کیا بن جاکا جسے توacciam Livroid جو ہے وہ نیچرلی کرسکر روگا اینال آن 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 آئیڈز آن ٹر錢 میں九کل�� aş то سیٹس ویس تک اچ سا PLK جب سم کیا ہوتا ہے کہ کیلشم سلپیٹ کے ساتھ 2 water of molecules کس کے water molecules کس کے water crystallization اٹیچ ہو جائے دو water crystallization کے molecules اٹیچ ہوں کیلشم سلپیٹ کے ساتھ تو کیا بن جاتا ہے جب سم تو یہ جب سم کی ڈائگرام بنی بھی یہ جب سم جو ہے white powder کی طرح کا ہوتا ہے اور کیلشم سلپیٹ بھی اسی طرح کا ہوتا ہے تو یہ کیلشم سلپیٹ کی ڈائگرام میں سے تو کیلشم سلپیٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے white powder کی فارم میں ہوگا اب یہ جو کیلشم سلپیٹ ہے یہ ہمارے پاس sparingly soluble ہوتا ہے water کے اندر sparingly soluble ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ساتھ دیسولف نہیں ہوتا water کے اندر بہت کم ڈیسولف ہوگا water کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ اس کو water water میں ڈیسولف کرنے کی کچھ کریں گے یا اس میں water add کریں گے تو یہ hard hardened hardens ہو جائے گا کس کے اندر water کے اندر یہ کہ جب یہ water سے water سے react کرے گا یا water میں آپ اس کو ڈیسولف کرنے کی کچھ کریں گے تو یہ harden ہو جائے گا تو انہیڈر form 3 forms لکھی میں اس کی انہیڈر form calcium sulfate ہوگی semi hydrated form calcium sulfate dot 1 upon 2 h2o half h2o تو یہ plaster of paris ہوتا ہے اور hydrated form کیا ہوگی calcium sulfate dot 2 h2o یہ gypsum کہلاتا ہے اب اس کے uses دیکھتے ہیں تو uses میں اس کا پہلا use دکھا ہے کہ it is used as a desiccant یہ desiccant کے طور پر بھی استعمال دیکھ سیکنڈ کا ہوتا ہے desiccant آپ کے پاس وہ materials ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود water کے molecules کو absorb کر لیتے ہیں یعنی کہ air میں موجود جو moisture ہو کا اس کو absorb کریں گے اور اس کو absorb کر کے وہ water crystallization کے طور پر اپنے ساتھ attach کر لیں گے تو یعنی کہ یہ moisture کو remove کراتے ہیں atmosphere سے moisture کو remove کیسے کر آرہے تھے یہ air میں موجود atmosphere کو air میں موجود moisture کو absorb کر لیتے ہیں تب ہی یہ desiccant استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ استعمال ہوتا ہے plaster of Paris اور gypsum کی manufacturing کے لیے اور اس کے علاوہ استعمال ہوتا ہے calcium sulfate cement کی manufacturing میں بھی تو یہ ہمار پاس calcium sulfate کے بارے میں کچھ چیزیں تھی اب second جو ہمار پاس topic ہے سیمی ہیڈریٹ فارم جو کی سیم سیل فیڈ کی وہ پاس ہوگا پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے جو سیمی ہیڈریٹ فارم ہوگی سیل فیڈ کی وہ پاس پاس کرلاتا ہے یہ بھی وائٹ ایمورفیس سولیڈ ہے صحیح وائٹ ایمورفیس سولیڈ ہے یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کامنلی اس کو کیا کہتے ہیں ہم پلاسٹر آف پیریس کی سیمی ہیڈریٹ فارم کو ہم کامنلی کیا کہتے ہیں پلاسٹر آف پیریس اب پریپیرشن ہو جائیں جب جیپسن کو آپ ہیٹ کرتے ہیں ہندر ڈگری سنٹی گیٹ پر تو یہ جو وارٹ کرسٹلیزیشن اس سے ہیٹ ہندر ڈگری سنٹی پر جو اس کے ساتھ وارٹ آف کرسٹلیزیشن اٹیشن اٹیشن ہم 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 کرسٹلیزیشن اٹیشن رہ جاتے ہیں ہندر ڈگری سنٹی گیٹ تک اور باقی جو ہیں وارٹر کے ملکول سے وہ الگ ہو جاتے ہیں تو یہ سیمی پارم کیلشن سلپیٹ کیا کہلاتی کامنلی پلاسٹر آف پیریش اب اس کی یوزیز میں آجائے جب آپ اس کو وارٹر کے ساتھ مکس کرتے ہیں تو اس کی پروپرٹی ہے کہ یہ ہرڈن ہو جاتا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر ہرڈن ہرڈن جب یہ ہرڈن ہو جاتا ہے آپ کے پاس تو اس پروپرٹی کی وجہ سے ہم اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں یہ جو اس کی ہرڈن ہونے کا پروسس ہے یہ ایکسپینشن پروسس ہے یعنی کہ جب یہ ہرڈن ہو گا تو یہ ایکسپین ہو گا اب پروپرٹی کو استعمال کرتے ہیں ہم اور تو پیڈک کی کاسٹ میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پلاستر کرنے کے استعمال ہوتا ہے کئی بونز ٹوٹ جاتی ہیں تو اس کے پلاستر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈینٹل امپریشن لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جاند جو امپریشن لیے جاتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیکوریٹیف کوٹنگ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے چاہے وہ والس کیوں یا سیرنگ کیوں تو سیرنگ پر آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے مختلف قسم کے جو ہیں وہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں یا والس پر بنا ہو جاتا ہے ویڈلیس سیمنٹ اور اس سے سیمنٹ سیزائے جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو سیمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اس کا ویڈ زیادہ ہوتا ہے ویڈ رس پک جب اس ویسے یہ مستعمال ہوتا ہے تو یہ آجкі ہمائیں کلاس تھی اگر کسی کسی کشن ہوتا تو کمین سے مانشن کرتے گا